بیلی پار پولیس و لکنو ایسٹی ایف کی سنوکتی ٹیم نے دو ابھیقتوں کو عوید گانجا کے ساتھ گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤتھ ارنکمار سنگ نے پولیس لائن کے بائٹ ہاؤس سبھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مخبیر نے سوشنا دی کہ بنارس کی اور ایک گاڑی سے دو ویکتی گانجا لے کر گورکپور کی اور جا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بیلی پار کے پہلے نرمانہ دین پول کے پاس گاڑیوں کی چیکنگ پرارم بکی گئی چیکنگ کے دوران 16 اپریل کی شام بنارس کی طرف سے آ رہی گاڑی کو روک کر چالک وہ اس کے ساتھ بیٹھے ویکتی کو گرفتار کر لیا گیا جس کی پہچان دیپک کمار پتر گیانچند پرشاد نیواسی سرشیہ تھانا ترکپٹی زلاکشینگر دوسرا راہل پرشاد پتر ویشیندر نیواسی سرشیہ تھانا ترکپٹی زلاکشینگر کے روپ میں ہوئی ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ابیوکتو نے پوچھتاش میں بتایا کہ اس میں تربوج قدو ناریل کے نیچے گانجے کے پیکٹ چھپائے گئے ہیں گاڑی میں عوید گانجا ہونے کی بات پتا چلنے پر شترہ دیکاری خجنی سے سمپر کر موقع پر آنے کا انرود کیا گیا شترہ دیکاری خجنی موقع پر آئے اور خود کی نگرانی میں گاڑی کی تلاشی کرائی گاڑی میں کل 99 پیکٹ جن پر ٹیپ چپ کی ہوئی تھی برامت گانجے کا وزن کرنے ہی تو پاس کی دکان سے کانٹا منگوا کر برامت پیکٹوں کا وزن کیا گیا تو ایک کونٹل 15 کلو گرام گانجا ایک پیکپ چار موبائل برامت ہوا ایس پی ساؤت نے بتایا کہ دونوں عبیقتوں کے اوپر مقادنہ پنجکرت کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیلی پار تھانا پربھاری شتی پرکاس سنگھ کونسٹیبل ریتیس مہیلا کونسٹیبل نسٹھا سومن لکناؤ ایس ٹی ایف کے اپن رکشک پاون کمار کونسٹیبل لکناؤ ایس ٹی ایف آلو کمار پانجے سیلینڈ کمار اپاد دھیایا کرشنگری سدھیر کمار کونسٹیبل چالک چندربھان شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤت اور کمار سنگھ نے کہا زیر رای چا eingeڈ کرنے در ٹیمیٹ müڈ رگ موسیقی جس کے آدھار پر انسپیکٹر بیلی پار اور ان کی ٹیم پتہ ایس ٹی ایف کی ٹیم گورکپور بارانسی راج مارک پہ چیکنگ کر رہے تھے بیلی پار کے پاس ایک گاڑی تاٹا جودھا جس میں قدو لوکی ناریل تربوج یہ سب لدہ ہوا تھا اس گاڑی کو جب ان لوگوں نے مخبر کے سوچنا پر روکا تو گیات ہوا کہ اس میں گاڑا بھی چھپا کے لے جائے جا رہا ہے تدکال ایک راجپتی تدکاری کے روپ میں سیو خجنی کو بھیجا گیا کیونکہ سیو باس گاؤں بی آئی پی ڈیوٹی میں تھے ان کے سامنے جب اس گاڑی کی تلاسی ہوئی تو سبجی جو میں نے آپ سے بتایا کہ قدو تربوج ناریل کے بیچ میں تیراسی پیکٹ ایک کیجی کے اور سولہ پیکٹ دو کیجی کے گانجہ پر آمد ہوا جس کا کل وجن ایک کنٹل پندرہ سو گرام ہے دو گکتی پکڑے گئے دیپک کمار اور راہل پسات دونوں کسینگر کے ہیں اور وہ گاڑی پولیس کبجے میں لی گئی جس میں یہ مادک پدار چھپا کے لے جائے جا رہا تھا پوشتاش میں یہ پتا چلا کہ اس پورے گیم کا جو سرگنا ہے وہ مینٹو ہے یہ بھی کسینگر کا ہے اور وہی یہ گانجہ مانگاتا ہے اسی کے ناتے یہ لے کر کے جا رہے تھے بس اتہ یہ دونوں تو اس کے کارندے ہیں ہمارے پوشتاش کے آدھار پر مینٹو بھی ہمارا وانچت ہے اتی سیگر اس کی بھی گرفتاری کی جائے گی ساکش سنکلن کی کاریوائی پورا کر کے اس میں ماننی نیالے کے سمکھ سے ریپورٹ پرستط کی جائے گی آج ہم نیالی کا بھرکشہ میں بھیجے جانے کے لیے ان کو ابھی نیالے میں پرستط کریں گے